کیا آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں؟ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ہاکنز نام کی ایک چھوٹی سے شہر سے جہاں ہم نومبر انیس سو تراثی کا سین دیکھتے ہیں جہاں ہاکنز کی مین لیب میں ایک سائنٹیسٹ بری طرح سے ڈر کر بھاگ رہا ہوتا ہے اور وہ جیسے ہی لفٹ کے اندر جاتا ہے لیکن تبھی کوئی چیز اچانک سے اوپر سے آ کر اسے کھیج کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں پھر اگلی ہی سین میں ہم چار دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کہ کہانی کی مین کریکٹرز ہیں ان میں ایک کا نام مائک ہوتا ہے ایک کا نام ویل ہوتا ہے ایک ڈسٹن اور ایک ان کا اور دوست جو چاروں مل کر مائک کے گھر ایک بورڈ گیم کھیل رہی ہوتے ہیں لیکن تبھی یہاں پر مائک کی موم آ کر ان سب کو گیم بند کرنے کے لیے کہتی ہیں اس لئے یہ لوگ گیم بند کر کے اپنے اپنے گھر جانے کے لیے نکل جاتے ہیں جانے سے پہلے ڈسٹن مائک کی بڑی بہنسی ملتا ہے جس کا نام نینسی ہوتا ہے جو کہ اس سے بات نہیں کرتی اور اسے اگنور کر دیتی ہے اور وہ لوگ گھر جا رہی تھی رات ہو گئی تھی اور کافی اندھیرہ بھی تھا ویل اپنے سائیکل پر اپنے گھر جاہرہ ہوتا ہے تو تبھی اچانک سے بیچ راستے میں اسے کسی کا کالا سایا دیکھتا ہے جس کو دیکھ کر ویل کافی ڈر جاتا ہے کافی گھبرا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے گھر جاتا ہے تو اب یہاں پر ویل سائیکل کو وہیں پر ہی چھوڑ کر اپنی جان بچانے کیلئے پہدلی ماں سے بھاگ کر ایک جگہ پر جا کر چھوک جاتا ہے جو کہ اصل میں ایک گھر ہوتا ہے وہاں رکھی ہوئی ایک گن کو وہ اٹھاتا ہے اور درتے درتے وہ اس گن کو دروازے پر کرتا ہے لیکن تبھی اچانک سے ویل بھی یہاں سے غائب ہو جاتا ہے اگلے دن صبح ہم ویل کی موم اور اس کی بھائی کو دیکھتے ہیں ویل کی موم کا نام ہوتا ہے جوائز یہاں یہ دونوں باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ کل رات سے ہی ویل گھر واپس نہیں آیا اب ان لوگوں کو رات میں ویل کی بارے میں اس لیے پتہ نہیں چل پایا کیونکہ اصل میں ان دونوں کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے یہاں ویل کی موم جوائز فورن ہی مائک کے گھر پر فون لگاتی ہے جہاں وہ ان سے ویل کی بارے میں پوچھتی ہے کہ کیا کل رات ویل آپ کے گھر پر روکا تھا جس پر مائک کی موم ان کو بتاتی ہے کہ نہیں تو ویل تو کل رات یہاں سے چلا گیا تھا تبھی سنتے ہی جوائز کافی گھبرا جاتی ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے بیٹے ویل کی بھائی کو بھی کافی ڈاڑتی ہے کہ آخر کیوں تم نے بغیر بتائے نائٹ شفٹ کی پھر ویل کا بھائی اپنی موم کو ریلیکس کرتا ہے کہ آپ فکر مت کیجئے ویل بہت جلدی مل جائے گا اب یہاں سے جوائز سیدھا جاتی ہے پولیس ٹیشن جہاں پر وہ ویل کی میسنگ ریپورٹ لکھواتی ہیں اب یہاں کا جو چیف آفیسر ہوتا ہے اس کا نام ہاپر ہوتا ہے جو کہ جوائز کا ایک کافی اچھا دوست بھی ہوتا ہے اس لئے وہ یہاں پر جوائز کو سمجھاتا ہے کہ تم اتنا نہ گھبرا ہو ہو سکتا ہے کہ ویل کسی رشتیدار کے گھر پر چلا گیا ہو یا پھر اس کے فادر کے گھر پر کیونکہ ہاکنز ایک چھوٹا سا شہر ہے یہاں پر مشکل سے ہی کرائم ہوتا ہے لیکن اس کی بواجد بھی وہ جوائز کی کہنے پر ویل کو ڈھوڑنا شروع کر دیتا ہے پھر اگلے دن ہم سکول میں ویل کی تینوں دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ویل سکول آ گیا ہوگا اگلے سین میں ہم نینسی کو اس کی دوست کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کالج کے سب سے سمجھدار لڑکے سٹیف کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں ادھر ہاکنز لیب میں مینڈ ڈائریکٹر کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام ڈاکٹر برینر ہوتا ہے کیونکہ اس سائنٹسٹ کے گائب ہونے کے بعد وہ خود یہاں پر آ کر ابزرویشن کرنے لگتے ہیں یہاں پر وہ کسی چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوتے ہیں جو کہ ایک عجیب سی دروازے سے نکلا ہوتا ہے لیب کے پورے اس ٹن پارٹ کو ایک گھنٹے میں کالی کر کے سیل کر دیا چاہتا ہے تاکہ وہ جو چیز ہے وہ وہاں سے باہر نہ نکل سکے اور یہاں پر ڈاکٹر برینر ایک لڑکی کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں جو کہ موکے کا فائدہ اٹھا کر لیب سے بھاگ گئی تھی جس کے بعد وہ لڑکی ایک ہارٹل میں جاتی ہے وہ بہت زیادہ بھوکی ہوتی ہے اسی لئے ہارٹل کا آنر اس کو کانہ کھلاتا ہے اور وہ بچی دیکھنے میں کافی عجیب اور مسٹریریس لگ رہی تھی ٹپ آنر کی کافی پوچھنے پر وہ لڑکی اپنا نام بتاتی ہے وہ کہتی ہے میرا نام 11 ہے ٹپ آنر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر کسی کا نام 11 بھی ہو سکتا ہے اسی لئے آنر اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو کہاں سے آئی ہو لیکن 11 کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی اسے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاید اس کو بات چیت کرنا آتی ہی نہ ہو کچھ ہی ایسی ورڈز ہیں جن کو وہ شاید بول سکتی ہے اس کے بعد آنر پولیس کو کال کر کے 11 کے بارے میں بتاتا ہے تاکہ وہ صحیح سلامت اسے اس کے گھر پر بھیج سکے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ 11 اپنے آنکھوں سے وہاں پر پڑے ایک ٹیبل فین کو برن کر دیتی ہے اب یہ دیکھ کر یہاں پر ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ اصل میں 11 کے پاس سپر پاورز ہیں انگلی دن ہوپر سکول میں آ کر ویل کے فرنڈز کو بتاتا ہے کہ تمہارا دوست ویل رات سے غائب ہے اس لیے ہوپر ان سے بھی ویل کے بارے میں پوچھتا ہے ادھر ہاکنز لیب کی لوگ 11 کو ڈھونے کے لیے اسے ہاٹل میں پہنچ جاتے ہیں اصل میں ان کو پولیس نے ہی انفارم کیا تھا کہ آگر 11 اس ٹائم کہاں پر ہے یعنی کہ وہ اس ہاٹل میں ہے اس لیے تو اس لیب کی لوگ یہاں پر پہنچ گئے تھے لیکن 11 وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ لوگ ہاٹل کے آنر کو مار دیتے ہیں ادھر ہاپر اپنے ٹیم کے ساتھ ویل کو ڈون رہا ہوتا ہے جہاں اسے ویل کی سائیکل مل جاتی ہے ادھر جوائز بھی اپنے ہزبنڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے جس دوران ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جوائز کے گھر کے فون کو ٹریک کیا جا رہا ہے اب رات کو ایک سرچ ٹیم کو ویل کو ڈونڈنے کے لیے بیچا جاتا ہے اب ویل کے تینوں دوست بھی سب سے چھپ کر ویل کو ڈونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں جہاں اچانک سے ان کے سامنے 11 آ جاتی ہے اور حیرانی والی بات یہ ہوتی ہے کہ اسی رات جوائز کی پاس ایک کال آتی ہے لیکن فون پر کچھ بھی ٹھیک سی سنائی نہیں دے رہا تھا عجیب سی آوازوں میں جوائز کو ویل کی آوازیں آنے لگتی ہیں جسی وہ فوراں سمجھ جاتی ہے کہ اس کی بیٹے ویل نے اس کو کال کی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بیٹے ویل سے بات کر پاتی فون میں کوئی الیکٹرک فالٹ ہونے کی وجہ سے فون جل کر خراب ہو جاتا ہے اب کیونکہ کافی رات ہو گئی تھی اسی لئے مائک جنگل سے 11 کو اپنے ساتھ اپنے گھر پر ہلے آتا ہے جس کے بعد وہ 11 کو اپنے روح میں چھپا دیتا ہے جہاں پر 11 اسے اشاروں سے بتاتی ہے کہ میں کافی برے لوگوں سے بچ کر بھاگ رہی ہوں اب اسی باتشیت کی دوران مائک کی اور 11 کے دوستی ہونے لگتی ہے اور 11 کے پاس اوپر پاورز ہیں یہ بات بھی مائک اور اس کے دوستوں کو پتا چل جاتی ہے اس کے بعد 11 روح میں لگی ایک تصویر کو دیکھ کر ویل کو پہچان لیتی ہے وہ ویل کی تصویر کو دیکھ کر بس اشارہ کرتی ہے اور زیدہ کچھ نہیں بول پاتی لیکن مائک سمجھ جاتا ہے کہ شاید یہ جانتی ہے یہ بتا سکتی ہے کہ آخر ویل کہاں پر ہے تو 11 ان کو بتاتی ہے کہ اصل میں ویل کسی مونسٹر سے چھپ کر کہیں پر بیٹھا ہوا ہے ادھر جوائز بھی ہوپر کو اسے فون کال کی بارے میں بتاتی ہے یعنی کہ ویل کی کال کی بارے میں جس کی وجہ سے ان کا فون خراب ہو گیا یہاں پر جوائز ہوپر کو بتاتی ہے کہ فون پر کسی جانور کی آواز آ رہی تھی اور ان آوازوں کے بیچ میں مجھے ویل کے سانس لینے کی آوازیں بھی آئیں لیکن ہواپر اس کی باتوں کو یقین نہیں کرتا اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اس کی دماغ کا کوئی وہم ہے اسی لیے اس کی بات کو اگنور کر کے ویل کو ڈورنے کے لیے ویل کے فادر کے گھر پر جاتا ہے اور جب وہاں جا کر اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ویل تو یہاں پر آیا ہی نہیں تو تب اسے شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا یعنی کہ ویل خطری میں تو نہیں ہے ادھر ہاکنز لیب میں ڈاکٹر برینر کی ٹیم جوئیس کی سبھی ریکارڈڈ فون کالز کو سن رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک بات تو صاف تھی کہ ویل کے گھوم ہونے پر اس لیب کا اور اس ٹیم کا کوئی نہ کوئی ہاتھ تو ضرور ہے اور فلیش بیک میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اصل میں 11 کے فادر ڈاکٹر برینر ہی ہے جو کافی ٹائم سے 11 پر کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے اس پر کوئی ٹیسٹ کروا رہے تھے رات کے ٹائم نینسی اپنی دوست کے ساتھ سٹیف کے گھر پر جاتی ہے ایک پارٹی کیلئے جہاں نینسی کی دوست بلکل اس سائنٹس کی طرح گائب ہو جاتی ہے ادھر ویل کا بھائی ویل کا ڈھوڑنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے اور الگ الگ جگوں کی پچرز بنانے لگتا ہے اسی دوران وہ نینسی کی اور پارٹیز کی پچرز بھی بنانے لگتا ہے اسی رات ایک بار پھر سے جوئیس کے پاس ویل کی کال آتی ہے اس بار ویل ڈڑتی ہوئی آواز میں بس موم کہہ پاتا ہے اور اس بار بھی فون دوبارہ سے جل کر خراب ہو جاتا ہے لیکن تب ہی پورے گھر میں عجیب طرح کی چیزیں ہونے لگتی ہیں جیسے کی لائٹس آن اوف ہونے لگتی ہیں اور بھی ایسی چیزیں ویل کے روم میں اس کا اور اس کے بھائی کا فیوریٹ سانگ بچنے لگتا ہے اب اس سارے سوچیشن کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ویل اپنی موم کو اپنے یہاں پر ہونے کا احساس دلا رہا ہو لیکن تب ہی اچانک سے ایک دیوار سے کوئی چیز باہر آنے کی کوشش کرنے لگتی ہے ایک کافی بڑی چیز جیسے کی کوئی مونسٹر لیکن اس کا فیس نہیں ہوتا اور وہ اتنا ڈراؤنا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں جوئیس کافی ٹر جاتی ہے وہ گھر سے باہر آ جاتی ہے اور اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد جب وہ دوبارہ سے گھر کے اندر جاتی ہے تو دیوار کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر کچھ ہوا ہی نہ ہو اب یہ دیکھ کر ویل کی موم جوئیس فرن سمجھ جاتی ہے کہ ضرور ویل کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو عجیب ہوا ہے اور وہ اپنی موم سے یعنی کہ جوئیس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی لئے اب جوئیس اکیلی ہی اس بارے میں پتہ لگوانے لگتی ہے ادھر نینسی کی دوست غائب ہو کر ایک عجیب سی جگہ پر آ جاتی ہے لیکن تبھی کوئی اچانک سے اس پر حملہ کر دیتا ہے جس کو کہ ہم نہیں دیکھ پاتے اب نینسی کو بھی اپنی دوست کے غائب ہونے کا پتہ چلتا ہے لیکن وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاتی ادھر سٹیو جو اپنی پارٹیز والی پیچرز ویل کی بھائی کی کیمرہ میں دیکھتا ہے تو وہ اس کا کیمرہ توڑ دیتا ہے اور پارٹیز کی ساری پیچرز اس سے لے کر پھار دیتا ہے تب ان پھٹے ہوئے ٹکڑوں کو نینسی اکٹھا کر لیتی ہے جنہیں جوڑنے پر اس ایک مونسٹر اپنی دوست جو کے غائب ہو چکی ہے اس کے پیچھے کھڑا ہوا دیکھتا ہے اور تب اسی بات کا پتہ لگوانی کے لیے وہ دوبارہ سے اپنی دوست سٹیو کے گھر پر آتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ اچانک سے وہی مونسٹر اس کے سامنے آکے کھڑا ہو جاتا ہے یعنی وہی مونسٹر جس نے نینسی کی دوست اور اس سائنٹسٹ پر حملہ کیا تھا تب یہی دیکھ کر نینسی کسی طرح اپنی جان پچا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے ادھر جائز لائٹ کے ذریعے کسی طرح اپنے بیٹے ویل سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جہاں بدلے میں ویل اس کی بات کا جواب بھی دیتا ہے ادھر انویسٹیکیشن کے دوران ہاپر کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ویل کی غائبونے میں شاید اس ہاکنز لیب کا ضرور کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے تاکہ اس کی بیٹی کی برین پر ایکسپریمنٹس کر سکے لیکن بعد میں اس کیس کو بند کر دیا گیا اور یہی نہیں بلکہ ہاکنز لیب میں ہونے والے ایکسپریمنٹس کو بھی پاس کر دیا گیا ادھر اپنی پاور سے ایلیون ویل کے دوستوں کو یہ بتاتی ہے کہ ویل اصل میں اپنے ہی گھر میں چھپا ہوا ہے لیکن پھر اگلی ہی پل ایک لیک سے ویل کی ڈٹ بارڈی مل جاتی ہے جس کی وجہ سے مائی کو یہ لگتا ہے کہ ایلیون نے ان کو جھوٹ کہا تھا لیکن تھوڑی دیر کی بعد ایلیون کی بات ثابت کر دیتی ہے کہ ویل ابھی زندہ ہے وہ مرا نہیں ہے کیونکہ مائی کی وکی ڈوکی پر وہ سے ویل کی آواز سناتی ہے اب جوئیس کے علاوہ سب لوگ اس بات کو ماں لیتی ہیں کہ ویل مر چکا ہے لیکن جوئیس ابھی بھی بار بار ویل سے کانٹیکٹ کرنے کے کوشش کر رہی ہوتی ہے جہاں دونوں ماں بیٹے کے بیچ فون پر باتیں بھی ہوتی ہیں اصل میں ویل بی وہی پر ہی پسا ہوا تھا جہاں پر نینسی کی دوست کو وہ مونسٹر اپنے ساتھ لے گیا تھا یہاں پر ویل بی ایک مونسٹر کی بات کرتا ہے جب وہ اپنی مام جوئیس سے باتیں کہہ رہا ہوتا ہے تب یہ سن کر جوئیس اسے کہتی ہے کہ بیٹا آپ جہاں کہیں پر بھی ہو وہی پر ہی چھپ کر رہا ہوں اب سکول میں ویل کے لیے ایک پریئر میٹنگ رکھی جاتی ہے جہاں الیون کو بھی ریڈی کر کے لایا جاتا ہے سکول ریڈیو کی ذریعے الیون ویل کی اور جوئیس کی فون پر ہونے والی باتوں کو سر لیتی ہے جس سے مائک کے دوستوں کو بھی یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ اصل میں الیون جو کہہ رہی تھی وہ بلکل سچ تھا یعنی کہ ان کا دوست ویل ابھی بھی زندہ ہے الیون کی بات کی ذریعے مائک اور اس کے دوست فائنلی یہ بات پتہ کر لیتے ہیں کہ ویل اصل میں اپنے گھر میں ہی چھپا ہوا ہے لیکن کسی اور ڈائیمنشن میں اور اس ڈائیمنشن کا نام ہے اپ سائیڈ ڈاؤن اصل میں ہماری دنیا کی طرح ہی اپ سائیڈ ڈاؤن ایک دنیا ہے لیکن وہ دنیا ڈارک ہے یعنی کہ وہ اندھیری دنیا ہے کیونکہ وہاں انسان نہیں مونسٹرز رہتے ہیں اور ان مونسٹرز کا نام ہوتا ہے ڈیمو گارگنز کسی طرح ہماری دنیا اور ان کی دنیا آپس میں جڑ گئی ہے کیونکہ دونوں ڈائیمنشنز کی بیچ کوئی گیٹ کھل گیا ہے جس کی وجہ سے ایک ڈیمو گارگن یہاں پر آ کر ویل کو اپنے ساتھ وہاں پر لے گیا ہے یعنی کہ اپنے دنیا میں اسی لئے ویل اپ سائیڈ ڈاؤن میں قید ہے ادھر نینسی بھی ویل کے بھائی کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کس طرح میں تمہارے کینجی ہوئی تصویر کے ذریعے ڈیمو گارگن تک پہنچ پائی تو اب یہاں پر فائنلی ویل کے بھائی کو بھی اپنی موم جو اس پر یقین ہونے لگتا ہے اور ساتھ میں اس بات کا یقین بھی کہ اس کا بھائی ویل ابھی زندہ ہے اس لئے اب وہ دونوں جنگل میں جاتے ہیں ویل کو اور نینسی کی دوست کو ڈھوڑنے کے لیے لیکن غلطی سے نینسی اپسائی ڈاؤن میں پہنچ جاتی ہے لیکن کسی طرح ویل کا بھائی اس کو باہر نکالیتا ہے جہاں اس کے بعد وہ دونوں نینسی کے گھر پر جاتے ہیں جہاں پر سٹیف ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیتا ہے اور جیلے سنے لگتا ہے ادھر آفیسر ہوپر بھی کسی طرح ویل کی ڈٹ باڈی تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ جو باڈی ویل کی بتائی جا رہی ہے وہ اصلی باڈی نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک نکلی باڈی ہے اسی سلسلے میں وہ جوئی سے بھی ملتا ہے اور اس کو اس سب کی بارے میں بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ضرور ڈاکٹر بینر کا اپسائی ڈاؤن سے ضرور کوئی تعلق ہے اس کے بعد یہ دونوں اس لیڈی کے گھر پر جاتے ہیں انہیں جس نے ڈاکٹر بینر پر کیس کیا تھا جہاں وہ اس لیڈی سے اس کی بیٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں جس سے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ جب وہ بچی پیدا ہوئی تھی تو تبی سے ڈاکٹر بینر نے اسے اپنے ساتھ لیب میں رکھا جہاں بینر نے اس کے دیماغ پر ترہ ترہ گئے ایکسپیریمنٹس کیے جس کے بعد سب کو یہ بتایا کہ وہ بچی تو پیدا ہوتے ہی مر گئی اور اس لیڈی کی بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ 11 ہی ہے اویل کے دوست اپسائیڈ ڈاؤن ڈائیمنشن کو اور سمجھنے کے لیے اپنی سائنس ٹیچر کی مدد لیتے ہیں جہاں ان کے ٹیچر ان کو بتاتے ہیں کہ کسی بھی ڈائیمنشن کو کھولنے کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسا کرتے ہی ٹائم سپیس گریبیٹی اور مینگنیٹک فیلڈ میں گڑھ بڑھ آ جائے گی اصل میں ہاکنز لیب کی مدد سے اپسائیڈ ڈاؤن کے گیٹ کو کھولا گیا تھا جس کے کھولتے ہی ڈیمو گورگنز ایکٹیویٹ ہو گئے اور اب یہ بات ہاپر کو بھی پتہ چل گئی تھی اس لیے اب وہ بلکہ ڈھونڈتے ہوئے چھپ کسی اس ہاکنز لیب میں پہنچ جاتا ہے جہاں ہاکنز لیب میں سے وہ اپسائیڈ ڈاؤن میں جا کر زندہ واپس لڑھ کر بھی آ جاتا ہے ادھر مائک کا دوست مینگنیٹک فیلڈ میں گڑھ بڑھ کو پکڑ لیتا ہے اور اس گیٹ تک جانے کا راستہ بھی وہ نکال لیتا ہے جس کے بعد مائک، لیسٹن ان کا دوست اور الیون ویل کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں الیون کی مدد سے کسی طرح وہ اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی جہاں پر اپسائیڈ ڈاؤن کا گیٹ کھلتا ہے لیکن بیچ راستے میں الیون کسی وجہ سے ڈر جاتی ہے اسی لیے وہ ان تینوں کو صحیح راستے سے ہٹا کر بٹکا دیتی ہے اصل میں اسے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اپسائیڈ ڈاؤن میں جانے کا راستہ ہاکنز لیب پر جا کر ختم ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کا خطرناک حصہ وہاں پر جی چکے تھے اسی لیے جیسا اس کے ساتھ ہوا وہی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دوستوں کے ساتھ بھی ایسا ہو اسی لیے اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے اس نے ان کا راستہ بٹکایا تھا اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اپسائیڈ ڈاؤن کا گیٹ کسی اور نہیں نہیں بلکہ 11 نے یہ کولا تھا لیکن ایسا اس نے جان بجھ کر نہیں کیا تھا بلکہ ڈاکٹر بینر نے دھوکے سے اسے ایسا کروایا تھا اب یہاں پر مائک کے دوست کو لگتا ہے کہ 11 دھوکے باز ہے اسی لیے مائک اور 11 کے بیچ اس بات کو لے کر جگڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ 11 پر کافی چل لاتا ہے اور اس وجہ سے 11 نراز ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے جہاں گسی میں آ کر وہ کھانا لینے کیلئے ایک سٹور میں جاتی ہے جہاں وہ کھانا چھرا کر سٹور کے آنر کے سامنے ہی اپنے سوپر پاورز کا استعمال کر کے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے ادھر مائک ڈسٹن اور اس کے دوست کو بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں 11 نے ان کی جان بچانے کیلئے ہی ان سے جھوٹ بولا اور ان کا راستہ بٹکایا اسی لیے وہ لوگ دوبارہ سے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن سٹور میں ہوئے اس انسیڈنٹ کی نیوز ڈاکٹر برینر تک پہن جاتے ہیں اسی لیے اس بار وہ 11 کو پکڑنے کیلئے اپنے ٹیم کے ساتھ سیدھا مائک کے گھر آ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے چاروں بچوں کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے جہاں وہ لوگ بچنے کیلئے ایک بس میں آ کے چھپ جاتے ہیں جہاں کچھ ہی دیر بعد اس بس میں ہوپر آ کر ان چاروں بچوں کو ریسکیو کرتا ہے اور سیدھا ان کو لے کر جاتا ہے جوائز کے گھر پر اب یہاں پر جوائز اور ہوپر دونوں ہی 11 کو دیکھ کر فوراں ہی یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اصل میں یہ بچی اسی عورت کی بچی ہے یہ نے جس نے ڈاکٹر برینر پر کیس کیا تھا جہاں 11 کی مدد سے وہ یہ بات پتہ لگوا لیتے ہیں کہ ویل اپسیڈ ڈاؤن میں کہاں پر چھپا ہوا ہے ادھر جوائز اور ہوپر آکنز لیب میں پہنچتے ہیں تاکہ وہاں سے اپسیڈ ڈاؤن میں جا کر ویل کو واپس لاسکیں لیکن اس بار ہوپر پکڑا جاتا ہے تب یہاں پر ہوپر ڈاکٹر برینر کے ساتھ ایک دیل کرتا ہے کہ اگر تم نے ہم دونوں کو اپسیڈ ڈاؤن میں جانے دیا تو بدلی میں 11 کا پتہ میں آپ کو بتا دوں گا اور ہاں تمہارے لیب کی سچائی بھی کبھی بھی کسی کے سامنے بھی نہیں آئے گی تب اس بات پر ڈاکٹر برینر مان جاتا ہے اسی لیے وہ جوائز کو اور ہوپر کو اپسیڈ ڈاؤن میں جانے کے لیے الاؤٹ کر دیتے ہیں اب برینر اپنے ٹیم کے ساتھ 11 کو پکڑنے کے لیے اس کے سکول میں پہنچتے ہیں انہیں جہاں پر چاروں بچے چھوپے ہوئے تھے ادھر نینسی کو اور ویل کی بھائی کو یہ بس سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں ڈیمو گورگنز کو ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اسی لیے وہ لوگ یہاں پر ایک پلین بناتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر ڈیمو گورگنز کے لیے ایک ٹرپ بنائیں گے تک کہ وہ یہاں پر ہمارے گھر پر آ سکے اور جیسے ہی وہ اس ٹرپ میں پھنس جائیں ہم ان کو فوراں ہی مار گرائیں ادھر اپسائی ڈاؤن میں جوئیس اور ہاپر فائنلی ویل کو ڈور نکالتے ہیں ادھر ڈیمو گورگن کھون کو سمیل کرتے ہی فوراں سی ویل کے گھر پر آ جاتا ہے جہاں وہ آتے ہی ان دونوں پر یعنی کی نینسی اور ویل کے بھائی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن جب وہ ویل کے بھائی کو کھانے والا ہوتا ہے کہ تب ہی بلکل ٹھیک ٹائم پر سٹیو وہاں پر آ کر اس کے جان بچا لیتا ہے سٹیو سے لڑنے کے دوران وہ ڈیمو گورگن اس ٹریپ میں پھنس ہی جاتا ہے اور ایسا ہوتے ہی ویل کا بھائی اس کو جلا دیتا ہے جس سے ڈیمو گورگن کا یہیں پر ہی خاتمہ ہو جاتا ہے ادھر جوئیس اور ہاپر بھی صحیح سلامت ویل کو اپنے ساتھ لے کر اپسائی ڈاؤن سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن ادھر ڈاکٹر برینر 11 تک پہنچ جاتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے سکول میں ایک ڈیمو گورگن آ جاتا ہے تب اس بات کا فائدہ اٹھا کر 11 وہاں پر کچھ لوگوں کو مار گراتی ہے پھر اپنی دوستوں کو وہاں سے لے کر ایک روم میں آ کر چھوک جاتی ہے اب یہاں پر مونسٹر ڈیمو گورگن کے لوگوں کو مارنے لگتا ہے یعنی انہی لوگوں کو جن لوگوں نے اس مونسٹر کے لیے گیٹ کھولا تھا یہاں تک کہ ڈیمو گورگن ڈاکٹر برینر کو بھی مارتا ہے ڈیمو گورگن اب ان چاروں بچے کو ڈھونڈتے ہوئے اس روم تک پہنچ جاتا ہے اور یہاں کوئی اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے مائیک اور اپنی دوستوں کو بچانے کے لیے 11 یہاں پر اپنی سپر پاورز کا استعمال کر کے اس ڈیمو گورگن کو مار دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ خود بھی یہاں سے غائب ہو جاتی ہے اب کیونکہ جوئیز نے اور ہاپر نے اس لیب سے ویل کو ریسکیو کر لیا تھا اس لیے ویل کو کچھ دنوں کے لیے ہسپٹل میں رکھا جاتا ہے جہاں کچھ دنوں کے بعد وہ پوری طرح سے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے کچھ دن کی بادم دیکھتی ہیں کہ ویل وومیٹ کرتا ہے جہاں اس کے موہ سے ایک عجیب سا کیڑا بار نگلتا ہے اور ایسا ہوتے ہی ویل کو اپسٹ ڈاؤن کا ویجن آتا ہے لیکن وہ یہ بات سب سے چھپاتا ہے کسی کو بھی نہیں بتاتا اگلے سین میں ہاپر ایک ویران جگہ پر 11 کا فیوریٹ روڈ چھپا کر رکھتا ہے تاکہ اگر کبھی 11 واپس آئے تو ہاپر کو یہ بات پتہ چل جائے کہ 11 ابھی زندہ ہے اب اسی کے ساتھ ہی پہلا سیزن یہاں پر ختم ہو جاتا ہے